اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم بائی اردو ورڈ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بینگہ لبیب کے اکاؤنٹ سے کسی دوسرے بینگ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا بینگہ لبیب کے اکاؤنٹ سے دوسرے بینگ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بینگہ لبیب کی برانچ سے رابطہ کریں اور وہاں سے ڈپاؤنٹ سلپ بھر کے اپنے بینگ اکاؤنٹ سے دوسرے بینگ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹے بہ آسانی بینگہ لبیب کے اکاؤنٹ سے کسی بھی دوسرے بینگ میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں تو اس کے بھی دو میتھرڈز ہیں ایک تو انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے اور دوسرا بینگہ لبیب کے موبائل ایپ کے ذریعے اس ویڈیو میں آپ کو بینگ الہبیب موبائل ایپ کے ذریعے بینگ الہبیب کے اکاؤنٹ سے کسی بھی دوسرے بینگ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا بینگ الہبیب ایپ سے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کے موبائل پر بینگ الہبیب کا موبائل ایپ اسٹال ہونا ضروری ہے بینگ الہبیب موبائل ایپ میں کس طرح سے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو آلیڈی ہمارے چینل پر موجود ہے اور ویڈیو کا لنگ ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کے اس چینل پر آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہے سب سے پہلے بینک الہبیب کی موبائل ایپ اوپن کر لیں ایپ اوپن کرنے کے بعد یہاں اپنا یوزر نیم ٹائپ کریں اور یہاں پہ اپنا پاسورٹ ٹائپ کر کے لاغن پر کلک کریں اس کے بعد آپ کے سامنے ویریفیکیشن کی سکرین شو ہو جائے گی یہاں آپ کو اپنا اوٹی پی یعنی ون ٹائم پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے آپ کے ریجسٹرڈ موبائل پر اور ریجسٹرڈ ایمیل آئیڈی پر چار ہنسوں کا اوٹی پی کورڈ بینک الہبیب کی جانب سے بھیجا جائے گا وہ کورڈ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے وہ کورڈ آپ یہاں ٹائپ کریں اور سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں اس کے بعد آپ کے سامنے بینک الہبیب ایپ کی مین سکرین شو ہو جائے گی جس میں آپ کے بینک الہبیب کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز شو ہو جائیں گی جیسے آپ کے کرنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے اب یہاں جہاں پہ پیمنٹس اینڈ ٹرانزکشن لکھا ہوا ہے اس کے نیچے انسٹنٹ ٹرانسور پر کلک کریں آپ کے سامنے انسٹنٹ ٹرانسور کے حوالے سے سکرین شو ہو جائے گی یہاں اکاؤنٹ ٹائپ کے نیچے دو آپشنز ہیں پہلا آپشن ویڈ بیل اور دوسرا آپشن ادھر بینکس ویڈ بیل کا مطلب یعنی آپ بینک الہبیب سے بینک الہبیب میں پیسے ٹرانسور کرنا چاہتے ہیں اور ادھر بینک کا مطلب کسی اور بینک میں پیسے ٹرانسور کرنا ہے اگر آپ کو بینک الہبیب کے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کرنے ہیں تو آپ بیل پر کلک کریں اور اگر آپ کو کسی اور بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کرنے ہیں تو آپ ادھر بینک پر کلک کریں جب آپ ادھر بینک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپشن شو ہوگا سلیکٹ بینک نیم تو آپ یہاں ڈراب ڈاؤن پر کلک کر کے اس بینک کا نام سیلیک کریں گے جس بینک اکاؤنڈ میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں مثال کے طور پر آپ کو یو بیل بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو آپ یہاں ڈراب ڈاؤن منیو سے یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ پر کلک کریں اس کے بعد انپوٹ ٹائپ میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں پہلا آپشن ہے اکاؤنڈ نمبر اور دوسرا آپشن ہے آئی بی اے این نمبر اگر آپ کے پاس یو بیل کا چوبیس ہنسوں پر مشتمل آئی بی اے این نمبر موجود ہے تو آپ آئی بی اے این نمبر پر کلک کریں اور یہاں چوبیس ہنسوں کا آئی بی اے این نمبر ٹائپ کریں اگر آپ کے پاس یو بیل بینک کا اکاؤنڈ نمبر موجود ہے تو آپ بینک اکاؤنڈ پر کلک کریں اور یہاں پر یو بیل بینک کا اکاؤنڈ نمبر ٹائپ کریں یاد رکھیں اگر آپ کا یو بیل بینک میں بہت پرانا اکاؤنڈ ہے تو آپ کا بینگ اکاؤنٹ نمبر 9 ہنسوں پر مشتمل ہوگا اور اگر نیو اکاؤنٹ ہے تو 12 ہنسوں پر مشتمل ہوگا بینگ اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کرنے کے بعد جہاں transfer from لکھا ہے وہاں drop down menu سے بینگ الابیب کا اکاؤنٹ نمبر سلیک کریں گے جو کہ already شو ہو رہا ہوگا جیسے ہی آپ بینگ کا اکاؤنٹ نمبر سلیک کریں گے آپ کے سامنے بینگ الابیب کا اکاؤنٹ کا available balance شو ہو جائے گا اس کے بعد نیچے جہاں amount لکھا ہے وہاں جتنی رقم آپ کو دوسرے بینگ اکاؤنٹ میں transfer کرنی ہے وہ type کریں مثال کے طور پر آپ کو 10,000 روپے transfer کرنے ہیں تو آپ amount کے نیچے 10,000 روپے type کر دیں جہاں view limits لکھا ہے اگر آپ اس پر click کریں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ ایک وقت میں کتنی amount اپنے اکاؤنٹ سے transfer کر سکتے ہیں ایک وقت میں آپ کم سے کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک transfer کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینگ کی policy کی مطابق ایک بینگ سے دوسرے بینگ میں fund transfer کرنے کے کچھ transfer charges ہوتے ہیں fund transfer کرنے کے کم سے کم charges 20 روپے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 90 روپیز ہیں اب جہاں transfer date لکھا ہے اس کے نیچے دو option ہے اگر آپ فوری طور پر fund transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ now پر click کریں اور اگر آپ کسی خاص time پر fund transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ letter پر click کریں میں نے یہاں now select کیا ہے اس کے بعد purpose لکھا ہے وہاں drop down menu پر click کر کے purpose select کریں یعنی آپ کس مقصد کے لئے پیسے transfer کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر loan payment select کیا ہے مطلب میں loan کی ادائیگی کے لئے fund transfer کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد 20 email میں آپ جس کی account میں پیسے transfer کرنے جا رہے ہیں اس کا email address ٹائپ کریں یہ field optional ہے آپ اسے blank بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد paye mobile میں آپ جسے پیسے transfer کر رہے ہیں اس کا mobile number ٹائپ کرنا ہے مگر یہ field بھی optional ہے اس کے بعد آپ paper click کریں آپ کی screen پر message display ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ نے instant payment کی request کی ہے اس لئے اگر معلومات میں کوئی غلطی ہے تو آپ back پر click کر کے درست کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی تمام تر معلومات شو ہو جائے گی جو آپ نے اب تک fill کی ہے اگر تمام تر معلومات درست ہے تو آپ confirm پر click کریں confirm پر click کرنے کے بعد آپ سے one time password پوچھا جاتا ہے جو آپ کو sms اور email کے ذریعے بینگل ابھی بھیجے گا تو آپ one time password جو آپ کو sms یا email پر receive ہوا ہے وہ آپ یہاں type کریں گے اس کے بعد submit پر click کریں submit پر click کرنے کے بعد آپ کی screen پر confirmation کا message display ہوگا یعنی آپ کی مطلوبہ رقم دوسرے bank میں transfer ہو چکی ہے screen میں یہاں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مزید کوئی transaction کرنا چاہتے ہیں اگر آپ مزید transaction کرنا چاہتے ہیں تو آپ go to dashboard پر click کریں گے اگر آپ future میں اس account میں مزید پیسے transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں add as pay پر click کریں اس طرح سے اوپر والی تمام information save ہو جائے گی اور آپ کو بار بار تمام information درج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح سے آپ کی transaction مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے پیسے مطلوبہ bank account میں transfer ہو چکے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو بینگ الابیب سے دوسرے bank account میں پیسے transfer کرنے کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ